اسلام علیکم ہم نے پانچ رول کل لیا ہے ڈیس رول کل بتائے اس سے پہلے بھی ہم ویڈیو بنا چکے اس میں ہم نے پانچ رول کل لیا ہے بہت زیادہ میٹھ کرتے ہیں تو آپ نے غور سے ویڈیو کو آنٹ تک سننا ہے پہلا ہمارا آج کے ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے پانچ رول کل لیا ہے ہم بات کریں گے کلیکٹیو نون کی جب بھی کلیکٹیو نون کی جب بھی کلیکٹیو نون آپ کو پتہ ہے کلیکٹیو نون which represents group جب کلیکٹیو نون as a group which represents group کلیکٹیو نون کو use کریں گے تو آپ use کریں گے سنگولر وارب ٹھیک ہے سبجٹ وارب اگریمنٹ کر رہے تھے ہم تو کلیکٹیو نون کے ساتھ ہم سنگولر بھی use کریں گے سنگولر وارب کے use کریں گے لیکن کبھی اوپر ہم ان کے ساتھ پولر بھی use کریں گے کلیکٹیو نون always takes singular وارب ٹھیک ہے اگر یہ represent all the group لیکن کلیکٹیو نون کے ساتھ ہم سنگولر تب use کریں گے اگر things of a group separately expressing the person or thing of a group separately it takes fuller وارب پھر اس کے ساتھ fuller وارب آئے گا اگر وہ individual کو represent کریں گے تب ہم fuller وارب use کریں گے اگر وہ as a whole group کو represent کریں گے تب ہم singular وارب کا استعمال کریں گے کیسے اگزمپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں the jury is divided in their opinion یہاں پہ اس کیا ہے wrong ہے ہاں jury no doubt کیا ہے jury collective known ہے اور آنا بھی اس کو چاہیے تھا اس یہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ نہیں آگئے یہاں پہ ہم نے نئے sentence incorrect ہے کیوں کیونکہ jury یہاں پہ representing expressing separately as a group represent نہیں کر رہے بلکہ jury ایک فیصلے پہ نہیں ہے divide it in their opinion تو divide it ہے individual کو represent کر رہے تو یہاں پہ as a fuller وارب آگئے تو یہاں پہ یہ ہوگا the jury are divided in their opinion ہے ٹھیک ہے آہ یہ ہوگئے تو دوسری بات آہ دوسرا ایجمپل دیکھ لیجئے the majority is of his this opinion یہ sentence been correct ہے the majority of this opinion تو یہاں آپ سے آپ نے یاد رکھیں collective known کے ساتھ singular بھی آسکتے ہیں singular سنگلر تب آئے گا سنگلر وارب تب آئے گا جب collective known represented group اگر collective known represent individual ٹھیک ہے separately express کریں individual کو represent کریں تب ہم وہاں بھی use کریں گے fuller وارب اچھا اس کے بعد دیکھ لیجئے next rule عمالہ ہے جب 2 two are more two singular subject دو یا دو سے زیادہ سبجیکٹ ٹھیک ہے two singular سبجیکٹ جوائنڈ بائی اور نار ایدر اور نائیدر نار تیکس تیکس سنگلر وارب جب بھی دو سنگلر سبجیکٹ آئے جوائنڈ بائی اور نار ایدر نائیدر نار تو اس کے ساتھ سنگلر وارب آئے گا remember سبجیکٹ وارب ایکریمنٹ ہم کر رہے ہیں ابھی ایکزمپل سے دیکھ لو ایدر دو مادر آر دو سن آر ان دی راغ یہ سنٹنس انس کریکٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی سنگلر وارب ہے مادر اور سن بھی کیا ہے سنگلر نہیں سوری وارب نہیں مادر بھی سنگلر سبجیکٹ ہے سن بھی سنگلر سبجیکٹ ہے اور یہاں پہ ہم نے وارب یوز کیا آر کا ویچ سپولر وارب ٹھیک ہے تو یہ سنٹنس کیا ہے انکریکٹ ہے جب بھی دو سبجیکٹ کو جوائنڈ کرے نار ایدر نار سے تو ہم یوز کریں گے سنگلر وارب کا تو اس کے کریکشن کیا ہوگا ایدر دو مادر آر دو سن اس ان دا راغ تو یہ کریکشن سنٹنس ہوگا اس کے بعد دیکھ لیجئے نائدر راشیٹ نار ہیس فادر وارب پیجن یہ سنٹنس بھی ان کریکٹ ہے دیکھو راشیٹ بھی سنگلر سبجیکٹ ہے اور ہیس فادر بھی سنگلر سبجیکٹ ہے دو سنگلر سبجیکٹ ہے اور کنیکٹڈ بائی نار ٹھیک ہے جب کنیکٹڈ بائی نار ہوں گے دو سنگلر سبجیکٹ کو تو ایٹ آلویس ٹیک سنگلر وارب تو اس کی کریکشن کیا ہوگا نائدر راشیٹ نار ہیس فادر وارب پیجن تو یہ ہوں گے اس کی کریکشن اچھا اس کے بعد نیکسٹ روڈ ایٹ وارب ایکشریز ویڈ دہ نیرے سبجیکٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ پرونون کی بات کریں گے دو سبجیکٹ کو اگر جوائن کریں ایڈر نار نائدر نار سیکھیں ان سے تو اس وقت کیا کریں گے ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈر یو اور ایور پیجن یہ کیا ہے انکریکٹ ہے ٹھیک ہے کیوں یہ ایڈر سے جھوڑ گئے ٹھیک ہے جوائن بھائی ایڈر اور ہم نے نیرے سبجیکٹ کو دیکھنا ہے نیرے سبجیکٹ یہاں پہ آئی ہے تو یہاں پہ کیا آنا چاہے ہیں اوہر کے جگہ ای واس آنا چاہے ہیں تو یہ ہوگا ایڈر یو اور ای واس پریزن یہ کریکٹ سنٹنس ہے اس کے بعد دیکھ لیجئے نیکس ایگزامپل ایڈر ہی آر یو ہیس میٹ ڈس مسٹیک اب اس سنٹنس میں دیکھ لیجئے کیا ہے ایڈر سے پھر سے جوائن کر لیا ہے یہاں پہ کیا آگئے ہیں کیا مسٹیک نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے نیرے سبجٹ یو ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی کریکشن کیسے ہوگا ایڈر ہی آر یو ہیو میٹ ڈس مسٹیک ٹھیک ہے تو یہ ہوں گے اس کی کریکشن تو ہم نے نیرے سبجٹ کیا ہے نیرے سبجٹ یو ہے تو یو کے ساتھ کیا آتے ہیں ہیو آتے ہیں تو یہ کریکشن ہوں گے اچھا اس کے بعد ایڈ کے بعد نائن رول دیکھ لیجئے یہ بھی بہت امپورٹن ہے اس میں بھی بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں لوگ کہ ایک ایڈ سے اس میں اس کیا ہے لگا چاہے کہ دو سبجٹ ہی یہاں پہ دے اور شی ٹھیکی اس کی کریکشن کیسے ہوں گے دیکھو نہ ایدر شی نہر دے آر رائٹ اب دیکھو یہ سینٹنس بلکل چینج ہو گیا کیونکہ ایک پرونون کا رول ایک ہوتے ہے تھری ٹو ون پہلے آپ نے تھرڈ پرسن لکھنا ہے جب بھی پرونون آ جائے ٹھیک ہے پھر سیکنڈ پرسن لکھنا ہے پھر فرس پرسن لکھنا ہے یہ رول یاد رکھ لیجیے آپ تھری ٹو ون یہاں پہ دے کیا ہے نہ ایدر دے شی نہر شی اس رائٹ تو کیا ہوگا نہ ایدر شی نہر دے آر رائٹ یہاں پہ آر آ جائے گا ٹھیک ہو گئے اب اسی طرح ایدر ہس کمپینینز آر مجید ہیس ڈن اب یہاں پہ کیا ہے ایدر مجید آر ہس کمپینینز ہیس کمپینینز ہیس کمپینینز کمپینینز ہیس کمپینینز ہیس کمپینینز ہیس کمپینینز تو یہ بھی یاد رکھ لیجیے یہ رول یاد رکھ لیجیے ثری ٹو ون آپ نے تھرڈ پرسن کو پہلے لکھنا ہے پھر سیکنڈ پرسن کو لکھنا ہے پھر فرس پرسن کو لکھنا ہے اچھا ایہوب یہ گات یہ گات اپ ٹین اپ ٹو سنگولر سبجیکٹ آر جوائنڈ بائی ایش ویل ایش بیدر بید the verb is singular پھر verb کیا آئے گا singular آ جائے گا کیسے کریم as well as رحیم were guilty یہ incorrect sentence ہے ٹھیک ہے تو اس کی correct کیا ہوگا کریم as well as رحیم was guilty تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے as well as سے اگر دو سبجٹ کنیکٹڈ ہے اور وہ سبجٹ singular ہے تو کیا آئے گا was آ جائے گا مجید together with his daughter were gone یہ غلط تھے تو کیا آئے گا مجید with his daughter was gone آئے گا ٹھیک ہے تو آئی ہاپ یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے تو نیکس ہم 11th role پڑھیں گے کل انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہاپ یہ ویڈیو آپ کے لئے فرور پر رہے ہوں گے تو یہ اگر یہ مزید نیکس 3-4 lecture لے کے آ رہے تو اگر یہ سارے lecture آپ دیکھیں گے تو آپ کے جو mistakes ہے common error سے وہ آپ کی error free ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کے جو mistakes ہیں وہ دوبارہ آپ repeat نہیں کریں گے hope یہ ویڈیو آپ کے لئے fruitful رہے ہوں گے see you انشاءاللہ اللہ حافظ